تو یہ ہماری صیرت نبی کی جو ہم سیریز بنا رہے ہیں اس کی یہ پانچمی ویڈیو ہے تو شروع کرتے ہیں نبوت سے پہلے کی جو اجمالی جو صیرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق جو طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسعابت فکر دور بینی اور حق پسندی کا بلند میار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن فراست پختگی فکر اور وسیلہ مقصد کی درستگی سے حفظ وافر عطا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوص دائمی تفکیر اور حق کی قرید میں مدد لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا متعالہ کیا اور جن خرافات میں یہ سب لطپت تھے ان سے سخت بیزاری محسوس کی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر تیہ کیا یعنی لوگوں کو جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو کبھی مو نہ لگایا آستانوں کا زبیہ نہ کھایا اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں اور ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع ہوئی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز محفوظ نہ تھی حتیٰ کہ لا تو عزا کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا ستایا ڈال رکھا تھا چنانچہ جب بغض و دنیاوی تماتات کے اصول کے لیے نفس کے جذبات مترک ہوئے یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی تو انعیت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئی ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل چہلیت جو کام کرتے تھے مجھے دو دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا لیکن ان دونوں میں سے ہر دفعہ اللہ تعالی نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا ہوا یہ کہ جو لڑکا بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا اس سے ایک رات میں نے کہا کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کرلوں اس نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے لوگوں نے بتایا فلاں کی فلاں سے شادی ہے میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا پھر سورج کی تمازات سے ہی میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائی اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروہ ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پتھر ڈھو رہے تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنا تہبند اپنے کندے پر رکھ لو پتھر سے احفاظت رہے گی لیکن جو ہی آپ نے ایسا کیا آپ زمین پر جا گرے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی میرا تہبند میرا تہبند اور آپ کا تہبند آپ کو باندھ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں شیری کردار فاصلانہ اخلاق اور کریمانہ آداد کے لحاظ سے ممتاز تھے چنانچہ آپ سے زیادہ مروت سب سے خوش اخلاق سب سے معزز ہمسایا سب سے بڑھ کر دور اندیش سب سے زیادہ راست گو سب سے نرم پہلو سب سے زیادہ پاک نفیس خیر میں سب سے زیادہ کریم سب سے زیادہ نیک عمل سب سے بڑھ کر پابند اہد اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا کیونکہ آپ احوال سحلہ اور خسال حمیدہ کا پیکر تھے جیسا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درماندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے تہی دستوں کا بندبست فرماتے تھے مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور مسائب حق میں آنت فرماتے تھے